سلام علیکم ویلکم بیک کمی چینل کیسے ہیں آپ سب خوب آپ سب لوگ ٹھیک تھا خوب گئے اور اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اتنا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ جو ہے وہ ہے اور آج الحمدللہ جو ہے وہ نوہ روزہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور جو ہے اور رمضان آ بھی گیا ہے اور گزر بھی اتنی تیزی سے رہا ہے اور بس یہ رمضان کی اپنی برکتیں ہیں رحمتیں ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی اتنی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل کرتے ہیں کہ جو ہے ماشاءاللہ سے روزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا میرے تو روزیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے گزر رہے ہیں آپ سب کے کیسے گزر رہے ہیں الحمدللہ موسم بھی بہت اچھا ہے موسم بھلے کیسا بھی ہو لیکن رمضان کا مینہ ہے تو اس مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی خاص برکتی اور خاص کرم کا نزول فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ ہر چیز اتنی اچھی اچھی گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ماشاءاللہ سے بندہ پہلے سوچ رہا ہوتا ہے لیکن جو ہے جب رمضان آتا ہے تو اس مہینے میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ عبادات کا ثواب بھی جو ہے وہ ستر گناہ بھڑ جاتا ہے بڑھا دیا جاتا ہے ہر نکی کا جو ہے وہ عجر جو ہے وہ ہمیں ستر گناہ زیادہ ملتا ہے تو بس کوشش کریں کہ اس مہینے کو زیادہ زیادہ عبادت میں گزاریں اور جو ہے وہ کھانے پی نکلے تو پورا جو ہے وہ سال پڑا ہے بس کوشش کریں کہ اب زیادہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ عبادت کو دیں قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کے پوری پوری کوشش کریں اور قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھیں پڑھیں کہ اس مہینے میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا تھا اور قرآن پاک جو ہے پڑھنے کا سواب بھی اس مہینے مطلب اگر آپ نے ایک قرآن پاک ختم کیا ہے تو آپ کو ستر قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے وہ سواب بیٹے بٹھائے جو ہے آپ کو مل جاتا ہے مشرط یہ ہے کہ صحیح تلفز کے ساتھ پڑھا گیا ہو ترجمہ کے ساتھ اور بلکل جو ہے وہ پروپر جو ہے آپ نے صحیح پڑھا ہو تو آپ کو جو ہے اس کا سواب بھی ملتا ہے تو بس یہی کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ زیادہ زیادہ عبادت کریں قرآن پاک کو جو ہے نا ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اس کو سمجھیں اس کو سیکھیں کہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ کیا کا احتامات جو ہے ہمیں بیان کے گئے ہیں کیونکہ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ سب سے بہترین ڈیوٹی سب سے بہترین عمل جو ہے وہ کون سا ہے جو ہم کریں تو انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے بہترین ڈیوٹی جو ہے نا سب سے بہترین جو ہے آپ کی جاب وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں مطلب قرآن پاک خود بھی اچھے سے سمجھیں اور سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس کا جو ہے وہ دوسروں کو بھی بتائیں تو یہ سب سے بہترین جو ہے وہ ڈیوٹی تھی اور آج تو ہم کہتے ہیں کہ بھی ہماری بہترین ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ لیکن جو ہے وہ عبادت کو بھی ٹائم دے اور یہ ضروری نہیں کہ صرف رمضان کا مہینہ ہی ہمیں عبادت کے لئے ملا ہے ہم نے پورا سال جو ہے نہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے صرف رمضان کی مہینے میں ہم نے نمازیں بھی شروع کر دینی ہے قرآن پاک بھی بڑھنا شروع کر دینا ہے نہیں اپنی پوری جو ہے وہ روٹین میں یہ شامل کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک ٹائم جو ہے وہ دینا ہے قرآن پاک بھی ٹائم دینا ہے اور نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے اور جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے تو بس اپنے دل کو جو ہے وہ ہر کسی کی برائی سے پیریفائے کریں کیونکہ انسان ہے کسی نے کسی کی برائی جو ہے وہ دل میں آ جاتی ہے لیکن سب سے بہترین شخص وہی ہے جو اپنے دل میں جو ہے وہ ہر کسی کی برائی کو ختم کر کے بس انسان کی جو ہے وہ اچھائیاں وہ یاد رکھیں کیونکہ جس انسان نے جو آپ کے ساتھ کبھی برائی کی ہوگی اس نے لازمی سی بات ہے اچھائی بھی کی ہوگی تو بس آپ اس کی اچھائیوں کو دیکھیں جب انسان کسی کے اچھائیاں یاد کرتا ہے تو اس کی برائیاں خود با خود بھول جاتا ہے تو بس اپنے دل کو جو ہے پیریفائی کرنا چاہیے اور جو ہے بس کوشش کریں کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھے سے پیش آئیں اور جو ہے وہ اچھے اچھے عمال کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں جی کیوٹ شیوٹ سے ریبٹ ماشیلہ سے اتنے پیارے تھے اور محمد جو ہے وہ فارم ہاؤس گئے تھے اور فارم ہاؤس سے جو ہے وہ دو ریبٹ لے آئے تھے تو ریبٹ ماشیلہ سے اتنے کے پیارے تھے پر یہ اتنا ڈر رہے تھے کیونکہ اصل میں ان کو جو ہے نا مٹی میں رہنے کی عادت ہوتی ہے تو یہاں نیو جگہ میں آ کر جو ہے نا یہ اتنا ڈر رہے تھے اور جو ہے نا چھپی جا رہے تھے لیکن یہ ماشیلہ سے اتنے پیارے لگ رہے تھے اور عون محمد اور زیاد محمد نے تو ان کے ساتھ خوب کھیلا وہ ان کو پکڑتے تھے اور وہ جو ہے نا بھاگنے لگ جاتے تھے تو وہ ان کے پیچھے بھاگتے تھے اور ماشیلہ سے جو ہے نا ان کے آنے سے اتنی رونک ہو گئی تھی اور اتنے پیارے لگ رہے تھے دیم پیاری چھوٹی چھوٹی سپیروز بھی آگئی دی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی کتنے بیوٹیفل کلرز عطا کیے ہیں سبحان اللہ بس اب جہاں اون اور زید اور ختیجہ تینوں کے تینوں ان کو دانہ ڈالنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے بہت رونوں گئی ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو خدمت خلق اللہ تعالیٰ خدمت خلق سے بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں پھر چاہے وہ انسان کی خدمت کیوں نہ ہو اور حیوان کی کیوں نہ ہو تو برڈز جو ہے وہ ہونے چاہیے اور ان کو دانہ پانے ڈالنے سے کہتے ہیں کہ جس میں بھی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور جو آپ کھائیں وہ ان کو بھی تھوڑا تھوڑا دیں تو ان کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں ساتھ ہی میں جو ہے نا وہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے نا ریڈی کرنے لگی تھی فروٹ چارٹ اچھا فروٹ چارٹ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ افتار میں بنایا کریں اور تقریبا ہر گھر میں جو یہ بنتی بھی ہے اور کیونکہ یہ ہیلتھی فور ہے اس طرح اگر آپ فروٹ نہیں کھا سکتے تو آپ فروٹ چارٹ لازمی بنائیں کیونکہ اس طرح جو ہے وہ فروٹ چارٹ کے ذریعے جو ہے وہ بندہ ہیلتھی فورٹ جو ہے وہ لے لیتا ہے اور فروٹ چارٹ جو ہے بہت اچھی چیز ہے خاص طور پر کیونکہ ہم اتنی اوری چیزیں وغیرہ کھاتے ہیں تو اس ساتھ میں فروٹ چارٹ بھی ہونی چاہیے تو بس یہاں میں فروٹ چارٹ وغیرہ ریڈی کر رہی تھی سائے فروٹ سوارہ کٹ کر لیے تھے اور سمپل میں نے اس کے اندر اورنج جو ہے اس کے اندر ایڈ کیا تھا اچھا اب تو جو ہے نا وہ اورنج کا سیزن بھی تھا تو یہ میں نے جو ہے نا رمضان سے پہلے ہی نا جو نکال کرنے اور فریز کر لیا تھا میں نے کہا فروٹ چارٹ میں کام آئے گا تو بس کی میں نے اس کے اندر کی ہے اور چاہت مسالہ اور بس میری فروٹ چارج ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے چکن برڈ بالز اچھا چکن برڈ بالز کے ساتھ میں نے کیا چکن کو پہلے تو بوہل کر لیا تھا اس کے پاس کو شد کر لیا تھا اور اس کے پاس شد چکن کے اندر میں نے سارے کے سارے گھر کے سمپلی مسالی جو ہے IV ایڈ کی ہیں 2 table spoon جو ہے وہ مایونیز بھی ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے درماؤزریلا چیز جو ہے وہ تھوڑے سی کش کر کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کیا اور بس اس کے بعد میں نے اچھی سے اس کو مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے filling جو ہے وہ اچھے سے ready ہو گئی ہے اب میں نے کہا کیا ہے بریڈ لی ہے اچھا بریڈ جو ہے اس کے سارے کے سارے فور کورنرز جو ہے وہ اتار لیے ہیں بریڈ جو تھی نا وہ فریج میں رکھ کر بہت زیادہ تھنڈی ہو گئی تھی تو اس لئے اس کو پاپٹیا کرنے ہیں تھوڑا سا پانی میں ڈپ کر کے گیلا کر لینا ہے اور اس پر میں نے اس کے لئے فیلنگ ایڈ کی ہے اور فیلنگ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے اس طرح بال کی شیپ دے دی ہے اور بس فائنلی اس کے بعد میں نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو بریڈ کرمز لگانے ہیں تو کچھ میں نے بریڈ بالز جو ہیں وہ بھی ریڈی کر کے فریز کر لیئی تھی موسیقی 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 اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے وہ چکن ویجٹیبل رول جو ہے اس کی فیلنگ جو ہے وہ ریڈی کر رہے گی تو اس کے لئے میں نے جو ہے وہ چکن جو ہے وہ اس کو شیئر کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر سارے ویجٹیبل جو جو ہم ایڈ کرتے ہیں کیروڈ بھی شیبنا میرچ بھی اور کیبیج بھی سارے کے سارے کٹ کر لی تھی اور میں نے اس کے اندر یہ ایڈ کی ہے اور ساتھ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا سوسز جو ہے وہ ایک ایک سپون جو ہے میں نے چلی سوس کی سویا سوس کی اور میں نے جو ہے وہ بھینے گر بھی ایڈ کیا تھا اور باقی نمک اور سمپلی میں نے بلیک پیپر اس کے اندر ایڈ کی تھی اور کوئی میں نے اس میں ایکسٹر مسالہ ایڈ نہیں کیا تو بہت اچھی سی فیلنگ جو ہے نا ریڈی ہو جاتی ہے اور میں اسی طرح کی فیلنگ جو ہے وہ ہر رمضان میں بناتی ہوں تو بس باقی رولز پٹیاں جو ہے وہ بازار سے مگوالی تھیں ویسے تو رولز پٹیاں جو ہے گھر میں بہت اچھی بن جاتی ہیں اور میں نے کافی بار ٹرائے بھی کی ہیں لیکن اب چونکہ جو ہے وہ ٹائم بہت کم تھا اور میں نے کہا میں اسی کام میں لگی رہوں گی تو جو ہے انسان کو جنہیں بات کرنے کا بلکل ٹائم ہی نہیں مل پاتا تو جو ہے اصل میں یہ جب چیزیں جو ہے نا میں نے سوچا تھا کہ میں رمضان سے پہلے ہی ریڈی کر کے فریز کر لوں گی کیونکہ اس طرح آپ کے ٹائم بھی بچ جاتا ہے بس جب افتار ہو تو آپ جو ہے اپنے سنیکس وغیرہ جو آپ نے فریز کر کے رکھیں آپ فرائے کر لو بس لیکن یہ ہے کہ بس کچھ مصروفیات بھی ہو گئی تھی اور کچھ طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی اور میں گھر میں بھی موجود نہیں تھی رمضان سے پہلے اس لئے میں یہ کام پہلے نہیں کر سکی ایسے کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں جانے زیادہ سے زیادہ ہیلڈی فوڈ یا آلی جو سے آوائیڈ کریں لیکن کیا کریں پورا سال جتنا ہی پریز کر لو پر رمضان میں سارے کا اثر پوری ہو جاتی ہے